موسیقی آج کی سپیشل آگاہی اپیسوڈ میں ہم آپ کو کراچی سے اسلامباد آئے ایک سنہرے رنگ میں رنگے ہوئے محنت کش نوجوان سے ملوائیں گے جو روزگار کی تلاش میں یہاں آیا یہ نوجوان ملازمت کی تلاش میں اسلامباد آیا تھا عرصہ گزرنے کے بعد نوکری نہ ملنے پہ مایوس ہونے کے بجائے اور اپنے مشکل حالات میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی جگہ اس نے انسانی مجسمہ بن کے لوگوں کو ایک دلچسپ آرٹ سے متعرف کروایا آج سے پہلے کسی نے پاکستان میں عموماً اس طرح کا فن نہیں دیکھا تھا لیکن اس طرح کی آرٹ دنیا کے مختلف ممالک سے ویڈیوز میں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ کچھ سال قبل ایک مشہور فلم میں پاکستانی اداکار افتخار تھاکر نے اس کا منظر پیش کیا تھا سر سے پاؤں تک گولڈن پینٹ میں رنگا ہوا یہ لڑکا اسلامباد کی ایک مشہور مارکٹ کے قریب کھڑا ہوتا ہے اور عموماً سولہ گھنٹے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتا ہے سکول کے بچے ان کے سب سے بڑے پرستار ہیں گاڑیوں میں سفر کرتے لوگ بھی اکثر سلام کہنے اور سیلفی لینے کے لیے ان کے پاس رک جاتے ہیں تو آئیں دیکھتے ہیں آج یہاں کیا ہو رہا ہے اوے ہوئے گولڈن چیری بلاسم بابا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بیٹا یہ لڑکا اپنے آرڈ سے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بچے اسے تنگ کر رہے ہیں آوازیں کس رہے ہیں یہ تو غلط بات ہوئی نا پاپا ہاں بیٹا بلکل یہ زندگی بڑی مختصر سی چیز ہے ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے ان کی مشکلات اگر ہم کم نہیں کر سکتے تو دل ازاری بھی نہیں کرنی چاہیے کچھ لوگ اس بیچارے پہ ہستے بھی ہیں آوازیں بھی کستے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ لڑکا ان سب باتوں کی وجہ سے حمد نہیں ہارتا اور اپنا کام محنت سے کرتا ہے ہم سوری بھائی ہاں ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا جی بچوں بلکل ہمیں دوسروں کے جذبات کا احساس کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی خوشی کا بھی احساس ہونا چاہیے جی انکل آئندہ ہم لوگ ایسا بالکل نہیں کریں گے پاپا اس کے ساتھ ہماری پکچر تو لے نا ہاں ضرور جاؤ سب کھڑے ہو جاؤ ساتھ گولڈن مین جو کر رہا ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن کچھ لوگ معمول سے مختلف زندگی گزارنے کی کوشش کرنے والے ہر فرد کے ساتھ ناقابل تحسین رد عمل ظاہر کرتے ہیں جس سے ہمیں نمٹنے کی ضرورت ہے اور آنے والی نسلوں کو اس کی تربیت بھی دینی ہے تاکہ ایک اچھے معاشرتی محول کو یقینی بنایا جا سکے اس سفر پہ برائنی ڈونز کا ساتھ دیں پاکستان زندہ بار